اللہ سبحانہ وتعالی نے غزہ کے اندر ہی علاج بھی رکھا ہے یعنی غزہ صرف ہماری بھوک مٹانے کے لیے نہیں ہے صرف انرجی دینے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا علاج بھی ہے تو جب آپ کبھی بیمار ہو اور کچھ کھانے لگے اور سمجھ نہ آیا کہ کھانا چاہیے نہیں تو دعا کر لیا کرے کہ اللہ تعالی اس کو میرے لیے غزہ اور دواء دونوں ہی بناتی ہے تو کوئی بھی فود آپ کے لیے غزہ بھی ہے اور علاج بھی ہے کیونکہ ہم تو اپنی خواہشات پہ بھیجے چلتے ہیں یا پھر شبہات کے شکار ہوتے ہیں ایسی باتیں بنی ہوئی ان کی کوئی حقیقت نہیں پھر جب زندگی کا ایک وقت آتا ہے جب ہمارا جسم جب بہت زیادہ اس میں ٹاکسنز ہو جاتے ہیں وہ غلط غزہ کھا گا کہ جب وہ اپنے اثرات چھوڑنے لگتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا چلو پریزی کر لیتے ہیں تو پہلے سے اگر کر لیں تو زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے تو اگر میں آپ سب کو یہ ہوم برک دے دوں کہ اپنا بلڈ گروپ جانے اور اس علم کو مزید تھوڑا سا حاصل کریں تو اٹس انٹرسٹنگ اور اس سے فائدہ ہوتا ہے پہلی بات یہ پہلا اصول کلیہ کا عیدہ یہ ہے کہ صحت کو نقصان دینے والی غزہ سے پرہیز کریں محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جس سے وہ محبت کرتا ہو دنیا سے اسی طرح بچاتا ہے جیسے تم لوگ اپنے مریض کو کھانے پینے سے بچاتے اور کھانے کے صورت میں تمہیں اس کی طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اچھا کچھ چیزوں کی ایلرڈجی تو بہت معمولی ہوتی لیکن کچھ بہت سویر بھی ہوتی تو اس کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اور جس سے ایک دفعہ نقصان ہو جائے دوبارہ اس رستے پر نہ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے دنیا سے اس طرح روکتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے روکتا ہے بعض بیماریوں میں پانی پینے نقصان دے ہوتا ہے کسی کو معلوم ہے معلوم ہے آپ کو یہ بات کچھ عرصے سے ایک میل اور ایک ٹوٹکا ایسا ہر ایک کو سرکولیٹ کیا جاتا ہے جس میں پانی پینے کے فوائد بتایا جاتا ہے اور کہا جاتے کہ چھے گلاس اور آٹھ گلاس اور ڈیڑھ لٹر اور اتنا پانی تو صویرے پی لیں اور پھر اتنا پینے اور اتنا پینے یہ نسخہ بھی سب کو سوٹ نہیں کرتا کیونکہ کچھ بیماریوں میں زیادہ پانی پینے نقصان دے ہیں کچھ ہے اندازہ آپ کو وہ کونسی بیماری ہو سکتے ہیں کیونکہ بعض لوگوں کی کٹنیز بیک ہوتی ہیں پوری طرح فنکشن نہیں کرتی جب آپ ایکسرا پانی پی جاتے ہیں تو ان کو کام کرنے میں دکھت پیش آتی اور وہ نقصان دے ہوتی کچھ بیماری ایسی تھے جس میں صرف سپ سپ پانی دیا جاتا ہے بعض اوقات مریض کو پانی دیا بھی نہیں جاتا صرف تھنڈی برب کو لے کے اس کو کھا جاتا ہے کہ اپنے زبان پر لگا لیں تو یہ پانی نقصان دے ہے اس کے لئے وہ کہتی ہے میری خالہ کو چوبیس گھنٹوں میں ایک کپ پانی پینے کی جازت ہے اب اگر وہ اسی طرح کوئی ٹوٹکا پڑھ کے تو ڈیڑھ لٹر پی بیٹھے تو یہ پانی جو زندگی کی سورس ہے وہ اسی انسان کے لئے نقصان دے تو یہ ٹھیک ہے یہ ایکسٹریم کیسے جو ہوتا ہے لیکن ویسے بھی ہر چیز کے اندر اعتدال ضروری ہے کچھ عرصے تک تو یہ تیرپیز آپ کو کام دیں گی کچھ عرصے کے بعد پھر وہ آپ کے لئے اُلٹا مشکل کا سبب بنے گی ایک اور چیز یہ ہے کہ جب پانی پیئے مسئلہ تو اگر دم انڈیلے نہیں انڈیلے سے پرہیز کریں مسئلون طریقہ کیا ہے تین سانسوں پینا اور اس کو بھی جیسے گھونٹ گھونٹ پیتے ہیں یعنی جیسے کھا کے پیتے ہیں اس طرح پیئے ہیں ایک ہوتا ہم تیزی سے پی جاتے ہیں تیزی سے نہیں پی گھونٹ 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 کر کے یعنی یہ نہیں کہ آپ کے ہونٹوں سے حلق میں جا پڑے ٹیپ کھل گیا اور وہ ڈریکٹ مان جائے یعنی کہ آپ کی زبان اور آپ کا موہ جو ہے اس کا مزہ چکھے اس طرح یہ زیادہ فائدہ مانگ ہے لیکن ہم لوگ ہر وقت جلدی میں ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں جلدی سے یہ کام کر لیں جلدی سے وہ کر لیں اور پھر بس کچھ اور کریں تو ہے فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کے سامنے روٹی اور خوش کھجور تھی روٹی اور خوش کھجور جیسے چھوارے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہو جاؤ اور کھاؤ میں خوش کھجوریں کھانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خوش کھجوریں کھا رہے ہو حالانکہ تمہاری آنکھ دکھ رہی ہے یعنی اس مرض میں خوش کھجور ٹھیک نہیں میں نے ارز کیا کہ میں دوسری طرف سے چبا رہا ہوں جو آنکھ دکھ رہی ہے اس کی طرف سے نہیں اس جواب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ دی کھانے کے لیے ہم سب کوئی نہ کوئی ریزن تلاش کر لیتے ہیں اس سے کیا پتا چلتا ہے پرحیز کی بات سمجھ آتی ہے بیماری میں خاص طور پر پرحیز جو چیز نقصان دے ہو وہ نہ استعمال کی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جو بھی علم تھا وہ وحی کے ذریعے تھا اس لئے ان چیزوں کو تمہائزٹیز لے سکتا پھر بلا وجہ کی دوائیوں سے پرحیز کچھ لوگوں کو دوائیوں کھانے کا شوق ہوتا ہے تسکین ہوتی ہے ان کو دوائیوں کھا کے جائیں گے کوئی گولیاں کھا جائیں گے تو اکثر یہ مسئلے رہتے ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ کچھ بچے ان کو بہت مشکل ہوتی ہے دوائی پہ لانے میں وہ نہیں پیتے ان کے بھی مزاج فرک ہوتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی تکلیف میں فوراں دوائی نہیں لینی چاہیے پہلی چیز یہ ہے کہ غزہ سے علاج کریں پرحیز سے کام لیں اور اگر نہیں علاج ہو رہا نہیں تکلیف ٹھیک ہو رہی تو دوائی لیں اور وہ بھی ضرورت کیلئے اور کسرت سے پرحیز کریں کیونکہ میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا انہوں نے ملے کوئی دوائی ایک منٹ کی تو میں نے کہا اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں وہ کہلنے کہ to be very honest ہر دوائی کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں یعنی کوئی اگر یہ کہے بھی نا کہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں تو یہ ماننے کی بات نہیں ہر دوائی کے کیونکہ دوائی ہے نا اور خصوصا ہماری دوائیاں جو بددی ہیں سب سٹینڈرڈ بھی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جو کیمیکلز اس میں ہوتے ہیں اور جو پروسسٹ ہوتی ہیں بہت زیادہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی جوڑی بوٹیاں ہیں یا کوئی جزائی سے ملتی جلتی دوائیں اور ایک یہ ہے کہ ان کو اتنے پروسسٹس سے گزارا جاتا ہے اور اس کو کلرز شامل کر دیے جاتے ہیں کہ ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہی ہوتے ہیں تو ہر دوائی زہر ہے یا انقریب زہر بن جائے گی کیونکہ جب اس کی کسرت ہو جائے گی زیادہ وہ آپ کے جسم میں اس کی کونٹیٹی ہو جائے گی تو وہ زہر بنی جب دوائی چھوڑے بھی تو سٹپ بائی سٹپ چھوڑے ایک دم نہیں چھوڑے حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوکھ میں درد ہوتا اور بہت شدید ہو جاتا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمب کی شکایت تھی نمونیاں جس کو بلتے ہیں چنانچہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موں میں دوائی ٹپکا دی جس سے آپ کی وہ قیفیت ختم ہوئی طبیعت کچھ سملی تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ آپ کے موں میں دوائی ڈالی گئی آپ نے اس کا اثر محسوس کیا آپ نے فرمایا تمہارا خیال یہ ہے کہ اللہ عزو جلہ نے مجھ پر اس بیماری کو مسلط کیا حالانکہ اللہ اسے مجھ پر کبھی بھی مسلط نہیں کرے گا اس ذات کی خسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے گھر میں میرے چچا کے علاوہ کوئی آدمی ایسا نہ رہے جس کے موں میں دوائی نہ ڈالی جائے یعنی ان سب نے مل کے میرے موں میں ڈالی ہے آپ ان کے موں میں بھی ڈالی جائے یعنی حتیٰ کہ کوئی شخص بہوش ہو یا بعض امراض ایسے ہیں کہ اس میں دوائی دینے سے پہلے اس سے پوچھ لینا چاہئے اس لئے بہت سے ڈاکٹرز سائن لیتے ہیں کہ آپ راضی ہیں اس پر خصوصاً سرجریز میں تو آپ دیکھیں کہ سگنیچر کرنے پڑتے ہیں اور ڈسکلیمرز ہوتے ہیں کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر کچھ ہو گیا تو آپ خود ہی ذمہ دار ہیں پہلا پوائنٹ کیا ہے پرہیس علاج سے بہتر ہے دوسرا بلا ضرورت دوائی سے اجتناب کیا ایک اور چیز یاد رکھیے جب کسی بھی دوائے کے کھانے سے کوئی ریاکشن فیل ہو رہا ہے آپ کی جسم کے اندر کوئی چیز ایسی محسوس ہو رہی یا سکن پہ یا کسی بھی طرح تو فوری طور پر پھر مزید کنسلٹ کرنینا چاہیے پھر موسموں کے اثرات کا خیال رکھنا چاہیے سخت سردی اور سخت گرمی کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے ہر ممکن احتیاط اور پرہیس گھر لباس خوراک تمام چیزیں موسم کے تقاظوں اور ضروریات کے مطابق ہوں یعنی پرہیس صرف کھانے کا نہیں بلکہ انوائرنمنٹ کو بھی اپنے حسبحال کرنا چاہیے بہت زیادہ کمفرٹیبل بھی نہ ہو کہ انسان سونے لگ جائے اور ایسا بھی نہ ہو کہ بیمار پڑ جائے کچھ لوگ اتنی ہیٹنگ کر لیتے ہیں اس سے بھی نقصان ہوتا ہے اور کچھ لوگ جرسی کے بغیر بار نکل جاتے ہیں اور بیماروں کے واپس لوگتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں احتیاط بہتر ہے اعتدال بہتر ہے ہر شخص کو اپنے مزاج کو اپنے جسم کو اپنی ضروریات کو خود بھی سمجھنے کی کوش کرنے چاہیے اس میں بھٹ چالنے ہی کام دے دی کہ وہ یہ کر رہا ہے تو میں بھی اس نے کچھ نہیں پینا ہوا تو میں کیوں پینتا ہوں تو کسی کی نقالی مت کریں اپنے مزاج اور اپنے بدن کو سمجھیں کہ وہ کیا چاہتا ہے اب اس میں آپ دیکھیں جیسے موسموں کے اثرات کی بات کینے تو سردی سے بچیے جب سردی زیادہ ہو گرمی سے بچیے جب گرمی زیادہ ہو اسی طرح اگر بہار کے موسم میں آپ کو کسی خاص پودے سے الرجی ہے یا اور کچھ چیز سوٹ نہیں کرتی تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے پھر وبائی اور متعدی امراض متعدی کس کو کہتے ہیں کنٹیجیس جو دوسرے کو لگتے ہیں جسے پھیل لازم اور پھیل متعدی ہوتا ہے متعدی کونسا ہوتا ہے جب افہول طلب کرتا ہے اسی طرح متعدی بیماری وہ ہوتی ہے جو ایک سے آگے دوسرے کو جا پہنچتی ہیں امراض پھیلنے کے موسموں خصوص برسات اور گرمی میں خصوصی حفاظتی تدابیر کرنا مثلا پانی کے ذخائر ساف رکھنا رہائشی علاقوں کے آس پاس مچھوں مکھیوں اور دیگر کیڑے مکوڑوں کی کہ مکانی افضائش کی روک تھام کے لیے عدویات وغیرہ چھڑکنے کا انتظام کرنا اور اپنے تمام گرد و پیش کو حفظان سہت کے اصولوں کے مطابق ڈھالنا گلے سڑے یا پہلے سے کاٹ کر رکھے وفال یا سبزیاں کھانے سے پرہیز کرنا یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں یہاں پر حفاظتی ٹیکوں کی بات کی گئی ہے جس کے میں پرسنلی سخت خلاف ہوں اس لیے میں کسی کو بھی یہ مشورہ نہیں دیتی کہ وہ بچوں کو یا بڑوں کو حفاظتی ٹیکے لگوائیں کئی لوگ کلو شارٹس لیتے رہتے ہیں اور بعض لوگ بچوں کو جو حفاظتی ٹیکے لگواتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں شفاہ ہے اگر آپ اس پر تھوڑی سی ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چل لے گا کہ یہ بزاتے خود بچوں کا